اسلام علیکم سستی اکال نمستے کیسے اچھے ہو میں بھی بہت اچھا ہوں کیسے اچھے ہو میں بھی بہت اچھا ہوں میرا لائیوانی کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک مولانا انس ہے اور سنہ خان ہے جن کی شادی ہوئی ہے اب وہ سنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور ایک اپنے چانے والے سے شادی کی ہے جو دونوں مل کے اپنا گھر بسائیں گے اللہ کی راہ میں جو بھی وہ لوگ کریں گے یار مجھے یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم مسلمانوں کی یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم خود تو مسلمان بنتے نہیں لیکن لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ ارے میرے بھائی اسلام میں سب سے پہلے تو کسی کی کمیہ نکالنا سب سے بڑا گناہ ہے اور جب کسی نے اپنی جبان سے اپنی آنکھوں سے اور اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے وہی سچا مسلمان ہے تو کیا آپ میں وہ ساری چیزیں ہیں گیبت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا کسی کو نیچے کھیچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا کسی کے عیب کسی کی باتیں دنیا کے سامنے گنانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو ایسی بہت اسلام بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے میرے بھائی لوگو تو جب تم ایک انگلی کسی پہ اٹھاتے ہو تو تین انگلیاں تمہارے تک آتی ہے یہ یاد رکھنا کسی پہ فتوہ لگانے سے یا کسی کی مزاک اڑانے سے یا کسی کو آپ لوگ فیس بک پہ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ فیس بک پہ آپ لوگ انسٹیگرام پہ آپ لوگ یہ واتس اپ پہ آپ کر کیا رہے ہو فیس بک پہ آنا بھی حرام ہے واتس اپ پہ آنا حرام ہے ویڈیو بنانا حرام ہے تشویر کھچنا حرام ہے گانے سننا حرام ہے بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم جیسے بے اقل لوگوں کو اقل آ سکے سیکھ سکے ان کی باتوں کو فالو کر سکے تو پہلے باتیں شروع ہوگی اخلاق سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے تب اچھے مسلمان بن پاؤگے جب تم اچھے انسان ہی نہیں ہو تو کیا اچھے مسلمان کیا اچھے ہندو کیا اچھے سیکھ کیا اچھے حیسائی بنوگے اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے کسی کے دکھ میں روتا ہے نہ کہ کسی کے دکھ میں خوشیاں منا رہا ہے اور پلیز یار بدل جاؤ اللہ کے واسطے بدل جاؤ بدل جاؤ کیونکہ اسلام کو نہ تم لوگوں کی ضرورت ہے نہ میرے جیسے کی نہ کسی کی نہ کسی مفتیوں کی نہ عالموں کی اور نہ ظالموں کی ہم مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے قرآن زندہ ہے اور قرآن میں سب لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے تمہارے عمال تمہارے ساتھ میرے عمال میرے ساتھ تمہارے گناہوں کی سزا تم پر میرے گناہوں کی سزا مجھ پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنا بند کرو کیکڑے بن گئے مسلمان کیکڑے سمجھتے ہو ایک اوپر چڑھتا ہے نا چار مل کے اس کو نیچے کھیچتے ہیں ہماری بدحالی اور خوشحالی کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کی مدد کرنے نہیں آؤں گا جب تک وہ قوم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے یاد رکھنا اور میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں میں گنے گار ہوں اور میرے گناہ میرے ساتھ میرے عمال میرے ساتھ مجھے سزا دے گا میرا اللہ تعالی اسی طرح تمہیں بھی سزا دے گا وہی تو اللہ سے توبہ کرو اور لوگوں کی گیبت کرنا بن کرو لوگوں کے گھروں میں جھاکنا بن کرو خود کے اندر جھاکو تمہیں دکھ جائے گا سب کچھ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا شیطان کہتا ہے جو آخرت میں مان جائیں گے میں ان کا کیا کروں گا ومن خلفل میں ان کے لئے دنیا اتنی خوبصورت بنا دوں گا کہ نہ جنت کی شوق رہیں گے نہ آخرت کا خوف رہے گا اسلام علیکم ایبریوان آج میں آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو جب میں نے سننا شروع کیا مجھے واقعی لگا کہ ہاں یہ تو سچ ہے اور یہی حقیقت ہے اور اس سال میں نے اس چیز کو بہت بار سنا اور اس پہ عمل کرنے کی بہت کوشش کی اور الحمدللہ اس سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آئی تو میں نے سوچا یہ میں آپ سب سے بھی شیئر کروں شاید یہ چیز کو ہم جانتے ہوگے آپ بھی شاید میں کہوں تو آپ اسے جانتے ہوگے لیکن کبھی کبھی جب ہم اسے ایک الگ سٹوری کے ذریعے سنتے ہیں یا کوئی الگ سینٹنس بنا کے سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز نے واقعی میرے دل کو چھو لیا تو میں نے سوچا یہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں تو یہ میں نے بہت اچھی چیزیں بہت سارے بیانوں میں سنی ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے جو انسان تھوڑی سی مزے کے لیے یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا تو کہتے ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے گناہ نہ کرے کیونکہ کیا ہوتا ہے مزہ تو نکل جاتا ہے اب میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی اگر ہم لے لے تو میں نے تھوڑی سی مزے کے لیے وہ تو کر لیا لیکن اب وہ تھوڑا سا وقت تو نکل گیا مزہ بھی چلا گیا لیکن کیا ہوا گناہ ہمارے ساتھ رہے گیا اب وہ گناہ کیا ہوگا وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا وہ آخرت کے دن ہمارے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ہمیں کیا کرے گا جہنم میں چھوڑ کر آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑے سی مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مزا تو ختم ہو جائے گا پر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور آپ تو جانتے اس کا انڈ کہاں ہونا ہے اور اسی طرح تھوڑی سی مشکت کے لیے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جی تھوڑی سی مشکت ہوتی ہے اس وقت وہ بھی نکل جاتی ہے جیسے کہ اب مجھے تحجد میں اٹھانے ہی جا رہا ہے یا فجر میں اٹھانے ہی جا رہا ہے نماز کے لیے اور وہ مشکت ہوتی تکلیف ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں مجھے بھی ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ارے سوچاتے ہیں نا اُٹھ کی قضاب کر لیں گے کیوں مشکت کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مشکت کی وجہ سے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشکت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن جو نیکی رہتی ہے وہ بھی سیم آپ کی ساتھ کبر تک جاتی ہے حشر کے میدان میں آپ کی ساتھ کھڑے رہتی ہے اور نیکی کیا کرتی ہے آپ کو جا کے جنت میں چھوڑاتی ہے تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم گناہ سے دور رہ سکے اور یہ سوچے اس مزے کے وقت کہ یہ مزہ تو بس کچھ وقت کا ہے ختم ہو جائے گا پر یہ جو گناہ ہے ہمارے سر رہ جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں یہ ایک دیوار بن جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ سوچے اور سوچ کے کرے جس سے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ان کی دل کو تھیس پہوچ جاتی ہے انہیں برا لگتا ہے لوگ تو آگے بڑھ جاتے لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی گناہ آپ کے سر رہ جاتا ہے اور وہ آگے جا کے آپ کو جنت میں اور آپ کے بیچ میں وہ دیوار بن جائے گی تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صرف نماز اور ان چیزوں کو تو دھیان میں رکھنا ہی ہے بس اس کے علاوہ ہم اپنی زیادتی زندگی میں کیسے ہیں ہم لوگوں سے کیسا بیہیوئر کر رہے ہیں ان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہیں ان کا دل تو نہیں توڑ رہے کہیں ان سے چیٹنگ تو نہیں کر رہے کہیں ان کا پیسہ تو نہیں کھا رہے کہیں ان کے ساتھ ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم بھی ایک بہتر انسان بنتے ہیں کبھی کبھی ہمیں اچھی چیز کرنے کا یا اچھا رہنے کا اس دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں ملتا بڑھ ہمیں یاد رکھنا ہے ریٹرن ہمیں دنیا سے نہیں ہمیں آخرت میں اللہ سے چاہیے تو بس یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا کیونکہ یہ چیز میری لائف میں بہت 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 ڈیفرنس لائی اور آپ دیکھ رہے ہو آج جو میں ایک میں کہہ سکتے کہ الگ انسان جو بن گئی ہوں اور یہ چیز نے میری لائف میں بہت پوزیٹیوی ایمپیکٹ کیا ہے یہ دو چیز اس پہ ہماری پوری زندگی بیسٹ ہے اور اس سے ہی ہماری دیکھا جائے تو پوری زندگی ہے پیدا ہونے سے لیکھے کبر کی گھڑے تک تو بس میں نے اسے چاپ سب سے بھی شیئر کر دوں تاکہ ہم جو اپنے لیے محنت کر رہے ہیں اپنی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم اگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان کی بھی جنت بنانے میں ان کی مدد کرے تو اس سے اچھا کیا ہی بات ہوگی اسلام علیکم ایبیورن آج میں آپ کو نماز کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گی اور ام شور ہم سب کو پتا ہوگا لیکن یہ پرویزن کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لیکن میں اب جو بتانے والے ہو وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ نمازیں چھوڑتے ہو یا وقت پہ نہیں پڑتے ہو تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اور یہی چیز اگر آپ کر لے تو اس سے یہی چیز فائدے میں بدل جاتی ہے تو پہلا فجر کی نماز جو انسان جانبوجھ کے چھوڑتا ہے جو انسان اثر کی نماز جانبوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کے جسم کو طاقت کو سلب کر لیتے وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے بیماریوں میں گھرا رہتا ہے اگر کوئی مغرب کی نماز جانبوجھ کے چھوڑے تو اسے اپنی اولاد سے کوئی نفع نہیں ہوتا اگر جو انسان عشاء کی نماز جانبوجھ کے چھوڑے اسے راحت اور سکون والی نیند کبھی نہیں ملتی تو ہم کوشش کرے کہ ہم ساری نماز پڑھے اور وقت پڑھے اور اس کی پوری برکت اور فضیلت کو حاصل کرے اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی چیز کی کمی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں فلانا فلانا چیز نہیں ہو رہی ہے یا یہ چیز نہیں ہو رہی تو ہم یہ سمجھے کہ ایسی کونسی چیز یا ایسی کونسی نماز ہے جو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے پر یہ آفتیں آئی ہوئی ہیں اور اس سے بچیں اور نماز پڑھیں تو تقبیر تشریح یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والاہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد